بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سلائیف ہوں آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے تو بھئی الحمدللہ میں پنجابی جی کہاں ہوں کہ بندی آدھے کانوینگے ہو گئے ماسک اللہ اللہ کانوینگے ہو گئے حقیقت گا لے میں کہیں ہوں جانتا چھوٹے ماسکلائے چھوٹے کپڑے کے ہوتے ہیں وہ لگا لیے ادھر سے پسا کر ادھر سے کھینچ کر ایسے پسا لیا وہ جب لگا لیتے ہیں کان ایسے رہتے ہیں تو جب وہ ایک ماہ یوز کی ہے ظاہری سی بات کام کے اوپر ہیں تو سارا دن لگا رہے گا کانے کے ٹائم اترے گا ورنہ ایک ہزار ایل کفائن ہے سارا دن لگا رہے ہیں کان ادھر رہیں گے تو بندی آدھے کان نہیں ہنجھ ہو گئے وہ ماسک اللہ اللہ آگے تو برحال بات کروں گا جی اچھا وہ جو ماسک ہوتے تھے وہ ہوتے بھی ایسے تھے یار آپ کو پکنی ہے جو قطب ہوگی ہے وہ بتاتا ہوں ابھی کے بعد وہ کسی اور طرح بھی جا رہی ہے تو برحال الحمدللہ میں اس چیز کے پر پڑوں گا کہ ایک اچھی اچھی کیا بہت اچھی خبریں آ چکی ہیں سعودری بھی ایسے تھرڈ ڈول لگنے کے بعد آپ دیکھ لیں جیسے جیسے یہ بندوں میں یعنی کئے بندے کمپلیٹ ہوتے گئے ہیں ویسے ویسے الحمدللہ بہت سے بند یہ ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں تو ابھی رات ہی سے یہ نیوز آ چکی ہے میں رات کو پڑھ رہا تھا تو میں نے بولا چلو دیکھ ٹائم ریکارڈ کروں گا اور آپ ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا اس میں کچھ احتراتی تضابیر بھی ہوں گی جو آپ کو ابھی بھی اپنانی ہوں گی ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ میں نے اتار کر رکھ دیا ایسا اتار کر رکھ دیں وہ کیوں کہاں پر خانہ کعبہ اور محجد نبیوی گرہ اور تمام ساجد میں جو سماجی فاصلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا یعنی جو ایک میٹر کا فاصلہ ہوتا تھا جس طرح پہلے ختم کیا تھا ابھی پھر ختم کر دیا گیا بعد میں لگا بھی دیا گیا تھا آپ کو پتا جب کیس بھائی پانچ ہزار پلس میں جا چکے تھے تو ابھی الحمدلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھرڈوز لگنے کے بعد کافی حد تک کنٹرول میں کام ہے تو یہ تمام طرح سماجی فاصلے کی شرط جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے اور میں ابھی محجد نبیوی سے ہی آ رہا ہوں وہاں پر ابھی بھی فاصلہ رکھا جاتا ہے لیکن ظاہر اس بات ہے میں واپس آ چکا ہوں تو آج سے یعنی کہ وہاں پر بھی ختم کر دیا گیا ہوگا اگر بات کریں ان تمام جگہوں کی جگہ پر آپ باہر گھومتے ہیں پھرتے ہیں ہوتلیم گیا رہا ہے یا پیٹھتے ہیں پارکنگ وغیرہ بھی ان میں آ جاتی ہیں وہاں پر بھی اگر اہم بات کریں تو آپ کو وہاں پر بھی کوئی بھی کسی قسم کے ایک سے دو میٹر فاصلہ رکھنے کے ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ کھانا کھانے کے لئے کسی ہوتل میں چلی جاتے ہیں چیئر ساتھ 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 سے براد یہی ہے کہ وہ تھوڑا فاصلہ تو ہوتا ہی ہے لیکن پہلے کی نسبت ایک ٹیبل کے اوپر دو بندے بیٹھیں گے میں بیٹھا ہوں یہاں پر ماسک کی شرط ختم ہو چکی ختم سے بناتی ہے کہ آپ کہیں بھی کھولے میں گھوم رہی ہیں چاہے آپ دو تین دوست ہی کیوں نہیں ہیں تو آپ ماسک اتار سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آپ کو دوریات شرطہ وغیرہ نہیں پوچھے گا ہاں اگر آپ کسی رش والی جگہ کے اوپر ہیں کسی شاپ کے اندر ہیں بکالہ کے اندر ہیں سپرمارکٹ کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ کو ماسک ابھی بھی استعمال کرنا ہوگا مسجد نبی اور خانہ کا باب امی آپ کو ماسک ابھی بھی استعمال کرنا ہوگا توقع نہ آپ کی ہر گیٹ ہر مور کے اوپر کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کی چک کی جائے گی ابھی بھی کیوں بھائی آپ کا پتہ ہے تین دوست جن کی کمپلیٹ ہے جن کی دو دوست کمپلیٹ ہے اگر تو توقع نہ آپ کا امیون ہے تو پھٹی کا زیادہ بندوں کا بھی امیون ہی نہیں رہا ہے اگر انہوں نے ابھی تک تین دوست نہیں لگوائی ہے کیونکہ آٹھ ماہ کے پاس وہ امیون رہے گا بھی نہیں یہ ایک اچھی خبر ہے میرے حساب سے چلو کھانویں گے ہوں دو دو جان چھوٹی اس کے آگے ہے جی وزر وزا والوں کو صرف انشورس لینی ہوگی یعنی کہ آپ اپنی انشورس کروائیں گے اور وزر وزا لے سکتے ہیں بس اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی آپ کو پی سیاہ ٹیسٹ اور یہاں پر کنٹائن کی صورتحال بھی بہتنی پڑتی تھی یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور اس کے آگے الحمدللہ میں پڑھوں گے اس کے اوپر بہت اچھی خبر جو میرے حساب سے میرے حساب سے کیا آپ کے حساب سے بھی ہوگی وہ یہ ہے جی کنٹائن کی شرط ختم کرتی گی ہے ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کنٹائن کی جو پانچ دن کے تین دن کی آپ یہاں پر لیتے تھے بوکنگ کرواتے تھے ٹکٹ کے ساتھ لیدہ سے ہزار پندرہ شروع میں تو دو ہزار پچی سو میں بھی بک ہو رہا تھا تو وہ بھی ختم کرتی گی الحمدللہ بھی آپ کو سعودی ریبے کا سپلٹ ٹکٹ لینا ہے ایک ہزار کا مل جائے پندرہ سو کا مل جائے ویسے اس وقت پاکستان سعودی ریبے کے جو ٹکٹ ریٹس ہیں وہ بھائی بارہ سو پلس میں بارہ سو پلس سے لے کر دو ہزار کے راؤن میں چر رہے ہیں تو ابھی ٹکٹوں کا ریٹ بھی سستے ہوں گے کنٹائن پیکج ختم ہونے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کچھ سے ایک چیز میں ایک کرتا تو وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کیتی کہ فیملیز کو گھر پر کنٹائن کرنا ہو بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ایسا ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے پاکستان سے فیملی میں گواتے ہیں یہاں آٹھ سال سے چھوٹے بچے ہیں بارہ سال سے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کیا گھر میں کنٹائن ہم نے تو سنا نہیں ہے ایسا تو بھائی یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ گھر سے بھی کنٹائن ختم کر دیا گیا ہے کیوں بتایا گیا ہے کہ فیملیز کو گھروں پر کنٹائن کیا جاتا تھا تو ان کی شرائط جو گھروں پر یہاں گیا کنٹائن کی صورتی حال سے وہ ختم کر دیا ہے کہ ہاں اگر کسی بندے کو یہاں پر خدا نہ خواستہ یہ ویرس لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو بھائی جو کنٹائن رکھا جائے گا وہ ویسے ہی چلے گا یہ صرف کسی بھی کنٹری سے آپ سعودی ریبیا میں آ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہے اور آہ لاسٹ میں آپ کو بتا دوں میں ایک بہت ہی اچھی خبر جسے بولوں گا میں وہ یہ ہے جی کہ تمام تر فلیٹس جیکٹ فلیٹس سعودی ریبیا کی اوپن ہو چکی ہیں پاکستان کی بھی اوپن ہے اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھائی ہم پتے آپ کو تو فلیٹس کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں دوبارہ سے اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی آپ کو رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے مطلق ہمیں پتا بھی نہیں ہے لیکن جیسا کہ تمام تر ملکوں کی جیکٹ فلیٹس اوپن ہو چکی ہیں اور ابھی الحمدللہ تمام تر کنٹریز کی فلیٹس اوپن ہی رہیں گی انشاءاللہ تعالی باقی رہی بات آپ کے اقامہ جو پاکستانیوں کے نہیں بڑھائے گئے اس کے مطلق پاکستان نے بیسی کام کر رکھی گیا ہے کوئی اچھی اور کنفرم نیوز آئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الحمدللہ آج سے بہت سے پبندی ختم ہو چکی ہیں سعودی ریبیا میں میں خود سے یہ بولوں گا جو پرتیسی بھائی ہیں وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ آزاد ہو چکی ہیں